حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو تنگ دستی میں سخاوت کرنا غزے میں سخ کھولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا ہے اقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے اور مومن وہ ہے جس کا دل شخص سے پاک ہو ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی گلتیوں سے بجنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاروں سے نہیں پتروں سے ٹھوکر کھاتا ہے افلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینا پڑتی ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے لوگوں کے گلاں مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں ازاد پیدا کیا ہے دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے نرازتی ظاہر کر دو نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہوں جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو گویا وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے قربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اچنبی بنا دیتی ہے سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے شہر کے سواہ ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے علاوہ ہر قربی چیز میں شفاہ ہے تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں امیروں کی محفل، قورتوں کی محبت، جاہلوں سے بحث تین رشتے بے نکاب ہو جاتے ہیں برہاپے میں اولاد، قصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیادہ دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے چاہل کے سامنے عقل کی بات مت کیا کرو کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دے کر دشمن بن جائے گا کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا کیونکہ کامیابی دماغ میں تقبر اور ناکامی دل میں مایوس ہی پیدا کر دیتی ہیں لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں جہازہ تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے برہاؤ تنگ دستی میں سغاوت کرنا غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے جب تم دوئیان کی مفلسی سے تنگ آجاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کا لیا کرو جب ہر طرف سے مشکلات گے لیں اور کوئی راستہ دکھائی نہ دے سمجھ لینا کہ اللہ سے ماننے کا وقت آ گیا ہے اور اس وقت اللہ کی طرف سے کوئی دوار رد نہیں کی جاتی